ملتی نہیں پھر اسے معافتیاں میں آپ سے یہاں اپنی شیست کی بات کرنا ہے اور وجہ فجہ یہ بچہ ہے انو اور اس لڑائی میں میں ہر حد پار کروں گی اس سے زیادہ عذیت مجھے بھائی کے رویے سے ملی ہے شروعات پینا نے کی ہے اسی کی وجہ سے میرا حق مارا گیا سنا تھا وقت بدلتا اسلام علیکم ڈراما سیریل میرے ہی رہنا کے آنے والے اپیسوڈ میں ہم دیکھیں گے انو جو اتنے دن سے ڈبل رول کر رہی تھی روحی کے سامنے کچھ اور بینہ کے سامنے کچھ اور وہ اب کھل کر بینہ کے سامنے آنے لگی ہے کیونکہ جنید نے اس کو گھر دینے سے انکار کر دیا ہے وہ بینہ سے کہے گی کہ اب میں تمہیں بتاؤں گی عذیت کس کو کہتے ہیں سیڑھیوں پر وہ آئل گرا کر میں نے ہی تمہیں گرانے کی کوشش کی تھی اور اسی طرح کی عذیتیں میں تمہیں آگے دیتی رہوں گی کیونکہ مجھے بھائی کے رویہ سے بہت تکلیف پہنچی ہے ان کے لیے تو اب سب کچھ تمہاری آنے والا بچہ ہو گئے ہیں اس بچے کو میں مار ہی دوں گی اسے دنیا میں آنے ہی نہیں چاہیے بینہ تو انو کا یہ روپ دیکھ کر حیران ہی رہ جائے گی وہیں پیچھے سے جنید آفس سے واپس آتے ہوئے انو کو سن لے گا پیچھے سے انو کو پکارے گا تو انو گھبرا جائے گی اور بعد سمالنے کی کوشش بھی کرے گی دوسری جانب فرحان کے بہکانے پر اسد جنید سے اپنے شیرز مانگنے آ جائے گا جنید اپنے گھر والوں کا یہ لالچی روپ دیکھ کر بہت افسردہ ہے جنید فریدہ بیگم سے بات کرے گا کہ وہ انو کو سمجھائے جیسے ہی اس کا یہ برا وقت ختم ہوگا وہ انو کو گھر بھی دے دے گا بلکہ اس کی شادی میں کوئی کمی نہیں آنے دے گا فریدہ بیگم انو سے بات کرنے تو جائیں گی لیکن وہ تو کسی کی سننے کو تیار ہی نہیں وہ انہی سے کہہ دے گی کہ یہ کھیل بینہ نے شروع کیا ہے وہ بینہ ہی ہے جس کی وجہ سے میرا حق مارا جا رہا ہے اور میں بینہ کو نہیں چھوڑوں گی بلکہ اس لڑائی میں میں اور حد پار کرنے کو تیار ہوں ناظرین کے انو کا یہ جلال بینہ کی جان کو نقصان پہنچا دے گا کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہر ضرور کیجئے گا مجھے اپنی دعا میں یاد رکھے گا اپنا بہت خیال رکھے گا اللہ حافظ